موسیقی 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 مدیں اڑا کر رہے ہیں سارے پولس کے عالی عدکاری رہتے ہیں تو سیال کو جہاں پہ ایک دسوے لنکن کو مار دیا گیا کیسے سیف ہوگا اور نیو جنال کی پرکٹی انہیں کیا گلت دیا جو ایک زیاد مار گئے اپنے سکور سے ہمیں بھی تو در تھائی تھی آپ پاکستان کے فورنڈ منسٹر آئے اور آ کر بھی یہ بتائیں ایک انڈیا کے کون سے ایک بلکر نے سعودی عربیہ کے فورنڈ منسٹر کو یا موروکو کے فورنڈ منسٹر کو مل کی دی جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایک سکور آرڈنڈ کدم حد اپڑا رابل پینٹ کی پڑوس نہیں ہے اور بہت دور نہیں ہے جہاں پہ آرمی جیف پیکٹے ہیں اور آرمی کا پیٹ پڑھے ہیں اس کے سامنے ہی موبائل خون بند کرنے کی نوبت آگئی ہے کیوں پا بند کرنے کی نوبت آگئی ہے کیونکہ کی بے ہمارے انڈیا سے ڈال تھا یہ تھا اپنی کل پر صورت ہو جیز کو نائی یو اے سڈیٹ ڈپائٹمنٹ کی جس تو بولا کہ پاکستان نے آفکٹ کے خلال کوئی ایکشن نہیں لیا کس کی گلتی ہے انٹیریئر ایمینسٹری نے آفیشلی پاکستان کی جو ٹیلی کوم آرڈی ہے اس کو چٹھٹی لے کی کہ یہ موبائل خون بند کیے موسیقی 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 اور اس سب کے اندر ایک دہشتگردوں کا گروہ تھا جس نے ایران کے ساتھ بورڈر کے اوپر پاکستان کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا اور بلوچستان کے عبدوئی سیکٹر میں پاک ایران سہرد پر سیکیورٹی فورسز کی چوکی کو نشانہ بنایا شدید ترین فائرنگ کا تبادلہ چلتا رہا پرسوں اور اس تبادلے کے دوران لانس نائک زہیر احمد ہمارے ہیرو ہم ان کے مقروض ہیں یہ پوری قوم نہ صرف لانس نائک زہیر احمد کے مقروض ہیں ہم بلکہ ان کے اہل خانہ کے بھی مقروض ہیں انہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کا روائی میں فرار ہوئے دہشتگردوں کو بھی نقصان پہنچا اور وہ وہاں سے انہوں نے دم دبا کر بھاگنے میں آفیت جانی اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت اگر خیبر پختون خواہ صوبے کی بات کی جائے بلوچستان کی بات کی جائے گوادر کی بات کی جائے یہ کچھ ہیریاز ہیں جہاں پر دشمن اس وقت بدمنی چاہتا ہے اور طالبان کی طرف سے وہ معاہدہ جنگ بندی کا اچانک یونینمس لی یعنی کہ اپنی سائیڈ سے صرف اور صرف اسے ختم کروانا اس سب نے پاکستان کی افواج کو بھی ایک کلئر کٹ میسج دیا ہے بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن یہ حکم کا ایک کا تھا جو پاکستانی فورسز کی جانب سے پھینکا گیا تھا کیونکہ افغان طالبان پندرہ اگست دوہزار اکیس سے پہلے کیے گئے افغانستان کے اندر جرائم جو ہیں ان پر عام مافی دے چکے ہیں اس میں ایون ان لوگوں کے لئے بھی مافی ہے جو افغان طالبان سے لڑے ہیں تو وہ ٹی ٹی پی اور ان تمام تر گروہوں کو پندرہ اگست دوہزار اکیس سے پہلے کے معاملات پر کوئی سزاد نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے ایک انٹرنیشنلی اعلان کر دیا عام مافی کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کے لئے مافی دوسرے ملکوں کے دشمن تو پھر دوسری بات ہے اب اس سب کے اندر انہوں نے مذاکرات کیے یہ پاکستان کی طرف سے حکم کا ایک کا تھا اگر وہ مذاکرات میں مان جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف کبھی کچھ نہیں کریں گا ہم اتھیار ڈالنے کے لئے تیار ہیں آئینے پاکستان کو مانتے ہیں تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو گئی اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر افغان طالبان کی اب یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اتنے ختم کریں وہ ان کی سرکو بھی کریں کیونکہ ورنہ پھر وہ انٹرنیشنلی ریکنائز نہیں ہوں گے لیکن یہ سب کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اے یہ بھی absolutely not کے بعد اب democracy summit and all of these یہ جتنی چیزیں پائل اپ ہو رہی ہیں اب وہ اس کا بدلہ تو کوئی نہ کوئی لے گا آپ کو گھٹنوں پر تو لائے گا معاشی سطح پر بھی آپ کو security کے مسائل بھی درپیش ہوں گے فوجی سطح پر بھی آپ کے لئے challenges بڑھائی جائیں گے تاکہ آپ گھٹنے ٹیک ہیں آپ نے غیرت کا سودا نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اب وہ اپنا فیصلہ واپس لیں اور آپ وہی کرتے رہیں کہ بس ڈالرز لے کر آپ اپنی غیرت کا سودا کرتے رہیں اپنی حمیت کا سودا کرتے رہیں لیکن اس سب کے اندر اب دشمن جو ہے وہ بہت تیز ہو چکا ہے آنے والے دنوں کے اندر یہی اطلاق ہیں کہ بڑے بڑے منصوبے بنائے جا رہے ہیں